ہوں کی میں کہیں نہیں میں وہ ہمارا پریوار تھا یہ ہمارا گھر ہے پریوار سے میں گھر میں واپس آئے ہوں اور پہلے بھی میں یہی تھی نمشکار میں اور اوہد کمار آپ نے شوہ نیشن دیکھ رہے ہیں خبر ہے بیہار سے جہاں پر لوچپا یعنی کی چراغ پاسوان پورے چناؤں میں خود کو بی جے پی کا حنمان بتا رہے تھے نتیش کمار اسے سیدھے لڑائی مول لے لی لیکن چراغ پاسوان بی جے پی کے ساتھ نظر آئے بی جے پی کے حنمان بننے والے چراغ پاسوان کو ان کے ہی رام یعنی کی بی جے پی نے دھوکھا دے دیا ہے دراصل چراغ پاسوان کی لوچپا کا ایک بیہار دھان پریشد میں ایک سدسے کے طور پر نوتن سنگھ تھی اور ان کو اب بی جے پی نے شامل کرا لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ان کے پتی نیرچ کمار ببلو پہلے ہی بی جے پی میں ودھائک اور منتری ہیں آپ کو بتا دیں کہ ان تمام چیزوں کے بیچ میں چراغ پاسوان کو بی جے پی نے دیا ہے بڑا جھٹکا خبر بیہار سے جہاں پر بدھان سبھا چناؤ کے بیچ میں نتیش کمار کے خلاف میں چراغ پاسوان میں جم کے ٹارٹ ہو کی سرکار بنانے کی بات تک کہتے رہے لیکن چناؤ کی نتیجی آئے تو صرف لوچپا کے خاتے میں ایک سیٹ مٹیہانی آئی ان تمام چیزوں کے بعد میں مٹیہانی کے ودھائک بدھان سبھا میں چراغ پاسوان کی بات رکھتے نظر آ رہے ہیں تو دوسری طرف بدھان پریشد کے اندر میں ان کی ایک ہماتر پارٹی کی جو سدسے ہیں ان کو جو ہے اب انہوں نے بی جے پی کا دامان تھام لیا ہے ان کے پتی نیراج ببلو پہلے سے ہی جو ہے وہ بی جے پی کے بدھائک رہ چکے ہیں شوشان سنگھ راجپوت کے معاملے کے بعد ان لوگوں کا معام کافی سرکھوں میں آیا کیونکہ اس وقت شوشان سنی راجپوت کے بھائی کے طور پر نیراج کمار جو ہے ان کو لوگوں نے سنا ان کی باتوں کو سمجھا ان کی بھابی یعنی کی نوتن سنگھ ان کے بارے میں تمام طرح کی جو چیزیں ہوتی رہیں ان تمام خبروں کے بیچ میں چراغ پاسوان کو لگا ہے بڑا جھٹکا کی بجٹ ایک طرف پیش ہو رہا تھا اور دوسری طرف بی جے پی نے لوچپا پڑھی کر دیا ہے سرجیکل سٹرائک ہے لوچپا فیلحال ابھی بھی اپنے آپ کو انڈیا کا حصہ مانتی ہے یہ کہتے ہوئے کی سرکار کے سمرتھن میں چراغ پاسوان کے لوچپا ہے تو دوسری طرف جو ہے بڑا جھٹکا دیتے ہوئے بی جے پی نے جو لوچپا کی مل سی ہیں ان کو بی جے پی میں جوائنی کرا لیا ہے ایسے میں وہاں پر ان کی اب سنگھ ہے یعنی کی جو اچھ سدن ہے بیہار کا بیہار دھان پریشت وہاں پر سننی ہو گیا ہے بیدھان سبھا میں ایک ودایق ہیں ان کے مٹھیانی سے جو جیت کر کے آئے ہیں ایسے میں لگتار چراغ پاسوان بی جے پی کے اپنے آپ کو بی جے پی کا ہنمان بتا رہے تھے لیکن تو نتیش کمار کی لنکا میں آگ لگانے کے آروپ لگے ان پر نتیش کمار کی جدیو پوری طریقے سے ان کے خلاف خری ہے لگتار ڈیا میں ان کو کھنارے لگانے کی پوری جو پلاننگ ہے وہ کر دی گئی ہیں ان تمام چیزوں کے بیچ میں اب بی جے پی نے سرجکل سٹائک کر دیا ہے اور جو جو ایم ایل سی تھی لوچپا کی ان کو شامل کروا لیا ہے اب بی جے پی کے اندر فیلہال اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں نیچ پہ نشن نمسکار اب بھی بار بار یہ بولا جا رہا ہے اور پھر میں بول رہی ہوں کی میں کہیں نہیں میں وہ ہمارا پریوار تھا یہ ہمارا گھر ہے پریوار سے میں گھر میں واپس آئے ہوں اور پہلے بھی میں یہی تھی کسی کارن بس میں گئی تھی تو پریوار تو لوگ جاتے ہیں اور وہ ہمارا پریوار ہے سب دن ہمارا پریوار رہے گا کہا تھا کہ پتنی اپنے پتی کو گھر بلاتی ہیں لیکن آپ پتی اپنے گھر میں پتی کو گواب سیکھ رہے ہیں نہیں اور دھانگینی کا مطلب ہوتا ہے کہ پل پل اپنے پتی کا ساتھ نہیں بانا اور میں پہلے اصوات تھی اور ہزبین میرے اصوات سب کو پتا ہوگا تو ہزبین کے لیے ہر کچھ کرنا ایک پتنی کا کرتب بھی بانتا ہے اور میں ان کے ساتھ مجبوطی سے ان کے کام کو دیکھ سکوں ان کے کام کو کر سکوں اس لیے میں آج ایک ساتھ مطلب بھاجپا میں آگئی اب آگیا آپ کا کیا سٹریپ رہے گا بھائی میں جوائن کی ہے مہلاؤں کو لے کر کے آپ پرشد ہیں کیا کریں گے بھائی بلکل مہلاؤں کے لیے پورے مجبوطی سے سب کچھ اچھے سا کروں گی مہلاؤں میں پورے مجبوطی ہے ہے بھی اور آگے آئے بھی مہلاؤں کے لیے پورے مجبوطی سے ساتھ مہلاؤں کے لیے پورے مجبوطی سے ساتھ